جو اصل مدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر ان خوارجیوں نے ان دہشتگردوں نے آپ اندازہ لگائیں کہ بارہ ربیو الاول جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی تھی اس کی خوشی منانے والے لوگوں کو بھی ان دہشتگردوں نے ٹارگٹ کیا ہے اور جس بے دردی کے ساتھ ٹارگٹ کیا ہے وہ انتہائی قابل مزمت ہے ہمیں بحثیت ریاست پتا ہے کہ کون کر رہا ہے کہاں سے یہ سب ہو رہا ہے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ زیرو ٹالرنس ہے کوئی امپیزمنٹ کی پولیسی نہیں ہے ہم ان کو ان کے بلوں سے ڈھونیں گے ہم ان کے خلاف جتنا بڑا آپریشن کرنا پڑا چاہے وہ آئی بیوز کی صورت میں ہوں چاہے جو مرضی فورس استعمال کرنی پڑی ایک پاکستانی کا خون اس بے دردی کے ساتھ بھایا گیا اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ان دہشتگردوں کے لیے ان کے فسلیٹیٹرز کے لیے ان کے سمپیٹائزرز کے لیے ہم اگینسٹ جائیں گے اور قرآن میں بڑا واضح فرمایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اصلاح کے نام پر اسلام کے نام پر معصوم لوگوں کا قتل و غارت کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پر فسادی ہیں اور ان فسادیوں کو انہی لائنز کے اوپر انشاءاللہ تعالی اس ریاست پاکستان کے تمام ادارے ہم مل کے ایک سینرجی کے ساتھ چاہے وہ گورمنٹس ہوں چاہے ہماری فوج ہوں چاہے انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں سویل ہوں ملٹری ہوں سب مل کے ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کریں گے اور اپنے یہ مقدس خون ہمارے پاکستانی بھائیوں کا بھایا گیا ہے ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے اس ملک میں اس ملک میں ہم رہیں گے ہم ہم اپنی مرضی سے جییں گے ہمارے پاکستانی اپنی مرضی سے جییں گے کہ ہم نے کون سا کس کانسٹیوشن کے تحت جو ہمارا کانسٹیوشن ہے اس کے تحت ہم نے رہنا ہے ہم یہ دہشتگردوں کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے یہ جو اپنے بندوق کے زور پہ وائلنس کا جو رائٹ ہے وہ صرف سٹیٹ ایکسرسائز کرے گی اور ان کو یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ we knew each and everything کہ کون ان کو کہاں سے آپریٹ کرا رہا ہے یہ بہت ہو گئی بہت ہمارے پاکستانیوں کا خون جو ہے وہ بھایا گیا ہے اب ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے ان دہشتگردوں کے لیے اور آپ کے توصد سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کریں اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قربانی دینی پڑے اس کے لیے ہمیں کسی ایکسٹینٹ پہ جانا پڑے گا چاہے وہ فسلیٹیٹرز ہوں سمپتائیزرز ہوں اس ملک میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں شکریہ دیکھیں 55 کے قریب ہمارے شہدہ ہیں جو آپ کا پہلا سوال ہے جو آپ کا دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم دہشتگردی کا مکمل خاتمے کا ریزولو ہے مکمل خاتمے کا اور جو جہاں سے کر رہا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری کیپسٹی کیا ہے دیکھیں بات اتنی ہے کہ جو امپیزمنٹ کی پولیسیز جو میں کہہ رہو نا ہمیں پتہ ہے وہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو امپیزمنٹ کی پولیسیز ماننگ ہیں جو پچھلے دو تین سال میں ہم نے دیکھا اس کے لیے ٹولرنس نہیں ہے ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے اور وہ ضروری نہیں ہے کہ اس پلیٹ فارم سے ہم بتایا جائیں کہ کہاں سے پتہ ہے ہم وہاں سٹائک کریں گے ہم جائیں گے ان کے ان کے بلوں میں جہاں وہ بلوں میں پلتے ہیں جو ان کے لیے سیف ہیونز ہیں دیکھیں اورگنائزڈ پریزنس جو ہے اورگنائزڈ پریزنس جو ہے وہ اس دہشتگرد تنظیم کی بلوچستان میں اس سے پہلے نہیں تھی اب ان کے یہ جو حملے ہو رہے ہیں ظاہر ہے ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ حملہ کوئی اور کرتا ہے قبول کوئی اور کرتا ہے جو مرضی ہو وہ دائش ہو وہ ٹی ٹی پی ہو وہ کوئی اور ہو کوئی بھی کسی بھی نام پر وائلنس کر رہا ہے وائلنس جو ہے وہ صرف سٹیٹ ایکسسائز کریں گے وہ کوئی بھی اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہم جائیں گے ہم نے اس سے پہلے حافظ عمداللہ صاحب کا جو واقعہ ہوا وہ ماسٹر مائنڈ ہم نے مارا ہے ہم مزید جو یہ لوگ جو فیسلیٹیشن کا رول پلے کر رہے ہیں جو بھی کر رہا ہے وہ کوئی بھی ہو جو بھی اس کو آپ نام دے دیں ہمارے لیے یہ سب ایک ہے سب کی نانی ایک ہے سب کو ایک جگہ سے ہینڈل کیا جا رہا ہے رو ان سب کے پیچھے ہے اس سے پہلے جتنے واقعات ہوئے اس پر ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے بیکوز آپ تھوڑی دری بات کہیں گے کہ فوراں آپ کو کیسے پتا چلا جی اس سے پہلے جتنے واقعات ہوئے وہ سب انرد ہوئے جتنے بڑے واقعات بلوچستان میں ہیں اور سب کے پیچھے جو ہے وہ رو کی انوالمنٹ رہی ہے اور جو وہ پاکستان کو جو قوتیں ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں ہم ان کے اگنس جائیں گے یہی مسئلہ ہے مکمل طور پر ان کے ٹھکانے ختم کریں گے یہ ایشو ہے اس پہ جائیں گے انشاءاللہ سیورٹی لیف سرس میں کتا ہے آپ کو پاکستان داخلے بتائی ہے مرٹی دو دن پہلے ہم نمان کی آجے سے میٹنگ ہوئی ہمارے ذراعہ بتاتے ہیں کہ اس میٹنگ میں بار ہائی بار کتھائی گی کہ چیلی فون جو موبائل سرویس ہے جو بند کرنی آنی کرنی بند کرنی چیسی نے کوئی ڈیسیزن نہیں دیا کوئی چاہم انمان اگر بکرار ہے تو موبائل فون اس موقع پر بند کریں گے مسئول کی صورتیہ آپ کو دیکھتے ہوئے کیوں موبائل فون بن لیتے گی دوسری پہ سر کب سوشل میڈیا پر ایک اپوا چلی تھی کہ ڈیسی اور ڈوئیس پی ہیں وہ موطل کیے گئے ہیں کیا صورتیہ دیکھیں ڈیسیز یا ایس پیز کے موطل ہونے کے حوالے سے جان صاحب یا ہوم انسٹر صاحب آپ کو بتائیں گے مریادی بات یہ ہے کہ ہم ایک تھارو انسپیکشن کریں گے اپنے سکیورٹی کا کہ ہمارے جو پیراڈائم سکیورٹی کے طے تھے اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح کا بارہ ربیو لیول کے حوالے سے اس سے پہلے کوئی اٹیک نہیں ہوا ہے جس سے پہلے ہزارہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا مورم کے حوالے سے ٹارگٹ ہوئے ان جگہوں پر لاو انفورسمنٹ ایجنسیز ٹارگٹ ہوئے اس کے لیے ایس او پی سیٹ کر دی گئی تھی آیا اس کے لیے جو ایس او پی سیٹ کی گئی تھی وہ پروینشل گورنمنٹ اپنے لیول پہ دیکھ رہی ہے اگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جس اس ویری کومن کہ اگر کہیں سکیورٹی لیپس ہوگا تو وائی ووڈ انیبوڈی وانٹ تو سپیر دیں چاہے وہ ایس پی ہو چاہے وہ ڈی سی ہو جو مرضی ہو اس کو کوئی پروینشل گورنمنٹ یقیناً اس کو سپیر نہیں کرے دیکھیں چار تو جو ہیں وہ آگے ہیں اور باقی دو بھی انشاءاللہ اللہ بازیاب ہو جائیں گے جہاں تک رہی بات کہ ایک چاہے ایک انچ ہو دیکھیں آپ اس لڑائی کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ تہشتگردی کی جنگ جو آپ لڑ رہے ہیں یہ سٹرائک کرنے کا ایک ایک ہم نے ایک ایک انچ کو پروٹیکٹ کرنا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے لیکن جو دہشتگرد ہے اس نے کسی ایک انچ پر سٹرائک کرنا ہے یہ جو اس کے پاس یہ اپورچنٹی ہے ٹائمنگ کی اور جگہ کی تو ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہے ریاست میں یہ تہیہ کر لیا ہے کہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم ایک سرٹن لیول پہ پہنچتے ہیں دہشتگردوں کے خلاف چاہے وہ کوم پرستی کے نام پر دہشتگردی ہے چاہے وہ مذہب کے نام پر دہشتگردی ہے ایک سرٹن پوزیشن آف سٹن پہ پہ پہنچ جاتے ہیں اور پھر آل آف سرٹن ہمارے سٹیٹ جو ہے وہ امپیزمنٹ پولیسی پہ آ جاتی ہے اور ہم ہم اپنے جو اس کو ہے کم کر دیتے ہیں اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کب یہ نہیں ہوگا ہم جائیں گے آخری دہشتگرد تک انشاءاللہ ان کا کلہ کماتے شکریہ جائیں